بیماری کے بارے میں جس سے لوگوں کا دھیان ہماری طرف آ جائے اور جب لوگ ہماری طرف دھیان نہیں دیتے وہ اٹینشن ہمیں نہیں ملتی ہے جو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بھی لوگ کسی پوزیٹیو کام کے لیے لوگوں کی اٹینشن کو گراب کرتے ہیں وہ بری اٹینشن نہیں ہے ان فیکٹ وہ ایک سکل ہے وہ ایک ڈیلنٹ ہے میں اس طرح کی اٹینشن پانے کو گلت نہیں بول رہا ہوں میں اس طرح کی اٹینشن کو گلت بول رہا ہوں جب ہمیں جو نہیں ملتی ہے تو ہمیں بورا لگتا ہے ہمارا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اپنی ایک فیک ایمیج کو دکھا کے وہ اٹینشن کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بلکل گلت ہے اور میں اسے بیماری اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلا ریزن اس کا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ اٹینشن نہیں ملتی ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہمیں لگنے لگتا ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہیں یا زیادہ ہم سے اوپر ہیں جو کہ ہمارے اندر ایک دوسروں سے چھوٹا ہونے کی بھاونا کو پیدا کرتا ہے یہ ایک mental disease ہے یہ جو desire ہے لوگوں کو impress کرنے کا لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کا یہ desire ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی اکشمتہ کو کم کر دیتا ہے اس لئے میں اسے ایک بیماری مانتا ہوں اور اس بیماری کے شکار آج 95% ینگ لوگ ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کیوں لوگ attention پانے کے پیچھے اتنے پاگل ہے آخر کار کیوں ینگ لوگ اتنا time اتنی energy waste کرتے ہیں صرف اور صرف تھوڑی سی attention کے لئے اسے سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنے ہوگی کہ ہمیں ہر وقت attention نہیں چاہیے جو بھی situation میں ہماری کوئی negative side باہر دکھتی ہے لوگوں کو جس بھی situation میں ہماری کوئی ایسی side نکل کے آتی لوگوں کے سامنے جو ہم نہیں دکھانا چاہتے ہیں اس situation میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم attention ملے یا ہمیں بالکل بھی کوئی نہ دیکھے لیکن جس بھی situation میں ہماری کوئی ایسی side سامنے نکل کر آ رہی ہے جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں جس سے ہماری ایک positive image cell ہو تو اس situation میں ہمیں attention چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہم نے سمجھا کہ کب ہمیں attention چاہیے ہوتی ہے اور کب ہمیں attention نہیں چاہیے ہوتی ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم لوگ کتنے obsessed ہیں attention پانے کو لے کر جو اس کا سب سے پہلا reason ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں دوسروں کے سامنے اپنی ایک image کو form کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے وارے میں ایک image بنائیں ایک اچھی image بنائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے وارے میں ایک particular way میں سوچیں اسی لئے آج لوگ social media میں ہر طرف ایسے post ڈان لے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ وہ لوگوں کے mind میں ایک اپنی image کو sell کر سکیں جس بھی طرح کا انسان ہم بننا چاہتے ہیں ہم اسی طرح کے post ڈال کے اپنی ایک image بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے وارے میں ایک particular طریقے سے سوچیں پر ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے وارے میں اچھا سوچیں کیوں ہم ایسا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے وارے میں ایک اچھی image کو form کریں اس کا جو deep reason ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ خود کو نہیں جانتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی خود کو سمجھا نہیں ہے یا کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے وارے میں ایک image بنائیں جو کی اچھی image ہو جس بھی انسان نے خود کو سمجھا نہیں ہے یا جو خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے وہ انسان ہمیشہ دوسروں کے اوپر depend رہتا ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں اچھا سوچیں وہ انسان ہمیشہ دوسروں کے اوپینینز کا گلام بن کے رہے گا اسی لیے اٹینشن کی بھوک ایک بیماری ہے جس سے باہر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے باہر کیسے نکلیں اگر آپ کو اس چیز سے باہر نکلنا ہے تو آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا جو ان سب چیزوں سے دور ہو اور جو خود کو سمجھتا ہے آپ کو ایسے لوگوں کو سننا پڑے گا جو already خود کو سمجھ چکے ہیں خود کو جو جان چکے ہیں آپ کو ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے ہی پڑے گی جو extremely wise اور intelligent لوگوں اور جو human nature کو سمجھتا ہو اور جو spirituality اور psychology کا بہت گہرا گیان رکھتا ہو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے سے ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے یا ایسے لوگوں کو سننے سے دیکھنے سے آپ کو دنیا کو دیکھنے کا ایک ایسا نظریہ ملے گا آپ دنیا کو ایسے پرسپشن سے دیکھ پاؤ گے جیسے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ جہاں پہ آپ totally نئی نظروں سے دنیا کو دیکھتے ہو وہاں سے آپ کے اندر ایک ایسی intelligence پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ دوسروں پہ depend رہو گے ہی نہیں آپ automatically نہ چاہتے ہوئے بھی اس environment سے دور ہونے لگ جاؤ گے جہاں پہ سب لوگ ایک دوسری کی attention پانے کے لیے کچھ نہ کچھ اٹھ پٹاں گھرکتے کر رہے ہیں اکی سو آئی ہوپ اس ٹاپک پہ میں آپ کو ایک نیا نظریہ دے پایا ہوں اگر آپ کو ویڈیو میں بتائی ہوئی کوئی بھی بات اچھی لگتی ہے تو میک شور ٹو سبسکرائب میک چینل اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں